بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب کی ممکنہ بندش حکومت نے ویڈیو شیرنگ ویب سائٹ یوٹیوب کی ممکنہ طور پر بندش کے حوالے سے خبروں کو گیر مصدقہ قرار دے دیا وزیراعظم کے فوکل پرسن برائیڈ ڈیجیٹل میڈیا نے پاکستان میں یوٹیوب کو بند کرنے سے مطلق کہا اسے بند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فوکل پرسن برائیڈ زیراعظم ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں حکومتی پالیسی بیان کی اور بتایا کہ پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری میں نخار آ رہا ہے پاکستان کے یوٹیوبرز کوالٹی ویڈیوز تیار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس وقت ڈیجیٹل پابلشرز اور یوٹیوبرز کو روکنے کی نہیں بلکہ ان کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے ڈاکٹر ارسلان خالد کا کہنا تھا پاکستان میں بیس سو بارہ میں یوٹیوب پر جو پابندی آئیت کی گئی وہ انڈسٹری کے لیے تباک ان ثابت ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان میں اب تک گوگل فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کے دفاتر نہیں کھل سکے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ڈیجیٹل میڈیا ریگولیشن کو مزید بہتر بنایا جائے گا سائبر کرائم ایکٹ کے حوالے سے پہلے ہی ٹیکنالوجی کمپنیوں سے مذاکرات ہو چکے ہیں زیریعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد نے مزید واضح کیا کہ پاکستان میں یوٹیوب بند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری جانم معاونے خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ دروس نے کہا کہ یوٹیوب پلیٹ فارم پر پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں یوٹیوب سے ہزاروں افراد کے لیے روزگار کے مواقعے پیدا ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا پاکستان میں تین سال یوٹیوب پر پابندی رہی جس سے ہمارا کونٹینٹ کریئیٹر ایکو سسٹم متاثر ہوا اب اسے پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہے ادھر وفاقی وزیر برائے سینس اینڈ ٹکنالوجی فارچوہدری نے بھی یوٹیوب پر پابندی کی سختی سے مخالفت کی ہے اور کہا کہ پابندی لگا کر پاؤں پر کلہاری ماریں گے لاکھوں لوگ ٹکنالوجی کے کاروبار سے وابستہ ہیں اپنے آتاروں کی صلاحیت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی جنید سلیم نے اس خبر پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹک ٹاک پر کم سن بچیاں ناچ رہی ہیں پب جی سے خودخوشیوں کو رجحان بڑھ رہا ہے یوٹیوب پر اینکرز جھوٹ پھیلا رہے ہیں اس لیے ان کو بند کر دیں پاکستان نامی ایپ میں بچے ماں کو مار رہے ہیں کم سن بچیوں سے ریپ ہو رہے ہیں انصاف کی ادم فراہمی کا اعتراض لگا کر پاکستان کو بھی بند کر دیں ہم ریک پر چلے جاتے ہیں یوٹیوب سے کمانے والے لوگ جن کے ویلاغر چینل ہیں ان کو روزگار کون دے گا جو لاکھوں ڈالرز پاکستان لاکھیں معاشیت کو بہتر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سربسد احترام آپ کو یوٹیوب سے مسئلہ ہے تو موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں آپ تو بی اے کر کے اچھی نوکری پر لگ گئے لوگ یہاں پی ایچ ڈی کر کے بھی بے روزگار ہیں برائے کرم ان کا نوالہ نہ چینے